پتنی کا ٹرانسفر کروانے کے لیے ایک پتی چھے سو کلومیٹر کی یادرہ کر کے جائپور پہنچا ہے جیسل میرے نیوازی دیبیانگ انو رنگا کی پتنی بینا اہی ریا تھر گریڈ شکشک کے پت پر بانسوارہ میں کاری رہت ہے پتی پتنی پچھلے چار سال سے ٹرانسفر کروا کر ایک ساتھ رہنے کا پریاس کر رہے ہیں لیکن ابھی تک ان کی مانگ پوری نہیں ہوئی ہے جبکہ دونوں پتی پتنی دیبیانگ ہے پتی انو رنگا نے پتنی کے تبادلے کو لے کر خیبار سرکار کے منتروں سے گوہار لگائے لیکن تبادلہ نہیں ہوتے دیکھ آخرکار انو رنگا نے جائپور پہنچ کر مکہ منتر سے ملاقات کی تھانی ابھی چھے سو کلومیٹر کی یادرہ کر جائپور پہنچے ہیں جہاں بھی سی ایم کے ایک گیلو سے ٹرانسفر کی گوہار لگائیں گے راجستان میں تھرڈ گریڈ ٹیچرز کے تبادلوں پر جو بین لگا ہوا ہے اس کا کتنا زبردست نقشان سکشکوں کو اٹھانا پڑ رہا ہے اس کا ایک ادھارن آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں راجستان کے جیشل میر کے رہنے والے ہیں انو رنگا جن کی وائف بھاسوارا میں پوسٹیڈ ہے وہ بھی سات سو کلومیٹر سے زیادہ دوری پر دونوں دیویانگ ہیں لیکن اس کے باوجود اب تک چار سال سے ایک دوسرے سے سات سو کلومیٹر دور ان کو رہنا پڑ رہا ہے اور اب ان کے تبادلے کی مانگ کو لے کر انو رنگا جیشل میر سے جیپور پہنچے ہیں سکوٹی لے کر مانگ ان کی یہی ہے کہ ان کی وائف کا جو تبادلہ ہے وہ جیشل میر کیا جائے اتنی لمبی آپ نے دوری تیہ کی ہے اور اس کے بعد اب مکھے منتری سے آپ ملنے والے ہیں کیا مانگ ہے کیا آپ تک دکتے ہیں دکتے کہو چاہے مانگ کو چھوٹی سی مانگ ہی ہے وہاں میرے لیے بہت بڑی مانگ ہے کہ جو بھی 33 سرین سکسکوں پہ تبادلے پہ لیے جو تو بین لگا رکھی ہے روک لگا رکھی ہے تو اس میں میری پتنی بھی سامیل ہے ان سکسکوں میں تو میں چاہتا ہوں کہ جو ان کی ڈوٹی بانسوارہ ہے تو بانسوارہ سے ان کا ٹرانسفر کر کے جسل میرے پیچھو ہے جائے آپ کن کن لوگوں سے مل چکے ہیں میں جتے بھی سی ایم صاحب سے نیچے پتہ دکھا رہی ہے چاہے امیلے صاحب ہے چاہے منتری مہود ہے چاہے چیرمن ہے میں کافی لوگوں سے گوہر لگا چکا ہوں اور اگر کوئی ان کے نزدیکی بھی ہے تو میں ان سے بھی بول چکا ہوں کہ تھوڑا آپ سے اکرے سپورٹ کر کے میرا کام کروا ہے ہاں سب بولتے ہیں لیکن کام تھوڑا سن کے سب رکھ دیتے ہیں ابھی مہینہ پر پہلے معلوم پڑھا کہ بھی سی ایم صاحب نے بین لگا رکھی ہے اگر وہ چاہتے ہیں تو کام کر سکتے ہیں ٹرانسپر کروا سکتے ہیں کر سکتے ہیں جب تک ان کی طرف سے کوئی رسپنس نہیں ملے گا تب تک کام نہیں ہوگا کیسا لگتا ہے جب سامان نے آدمی تھی کہ ان پریشانیوں سے جھوٹ سکتا ہے لیکن دیویانگ ہوتے ہوئے آپ بھی دیویانگ آپ کی پتنی بھی دیویانگ ہے اور اتنی دور آپ کو رہنا پڑ رہا ہے اور سرکار جو ہے سننے کو تیار نہیں ہے چار سال ہو چکے ہیں چار سال ہو چکے ہیں لیکن دو سال سے میں ٹرائی کر رہا ہوں اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جن کو میں نے بولا ہے ساید ان کی طرف سے سی ایم صاحب تک میری یہ بات پہنچی نہیں ہے اسی وجہ سے یہ کام نہیں ہوا ہے اسی لئے میں ان کو سب کو چھوڑ کے میں خود سی ایم صاحب سے ملنے کے لیے پانس تاری کو جو پھر جیسل میر سے روانہ ہوا ہوں اور آج جائپور پہنچا ہوں اور کل شویرے میں سی ایم ہاؤس مکہ منتج کے پاس جاؤں گا اپلیکیشن دینے نیویدن کرنے کے لیے تو ساید میرا کام ہو جائے اگر مجھا آسا ہے وشواص پورا ہے اگر سی ایم صاحب سے ملنے کے بعد بھی کیونکہ بین تو لگا ہوا ہے کام نہیں ہوتا ہے تو انورنگا جی آپ آگے کیا کریں گے جو ریل بات یہ ہے کہ میں وہاں سے یہاں تک آیا ہوں تو آپ ایک دم سوشت ہے تندرست ہے اور آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ سفر اسکوٹی پہ یا بائیک پہ کرنا کیسا ہوتا ہے تو لمبا سفر ہے 625 کلومیٹر سکتا ہے اس کلومیٹر میں پار کر کے یہاں پہنچا ہوں تو کل معلوم پڑے گا سی ایم صاحب کیا جواب دیتا اگر میرا کچھ انتوشت جنک جواب مل رہا ہے میرا کام ہو رہا ہے تو میں کچھ دن ویٹ کروں گا اور مجھے گر ایسا لگ رہا ہے کہ جیسا پہلے میں نے کسی سے بولا ہے تو ان کی طرح ہوا رہا ہے تو جب تک کام نہیں ہوگا تب تک یعنینا میرے لیٹھی کرے گا تو یہ تھے انورنگا جی جو بیتے چار سالوں سے لگاتار یہ سنگرس میں جھٹے ہوئے ہیں کہ ان کی پتنی کا تبادلہ جو کہ خود بھی ایک دیویانگ ہے ان کا جیسل میر ہو جائے تاکہ یہ ایک پورا پریوار ایک ساتھ رہ سکے کیمرہ پرسن ویزے گری کے ساتھ ایون نیوز کے لیے جیپور سے رمیش کماوت